بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے آپ سب کو ملنے کا بھی ایک بہانہ نہیں ڈراما میں یہ سین ہوتی ہے گھر بیٹھے کہاں بھی دنیا کے کونے میں بھی سائنس کے ساتھوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جب مجھے یہ ٹاپک بولا گیا تھا سوشکتی کرن کر کے پہلے تو میں سوچا ہے سوشکتی میں لانگ ٹائم کے بعد میں شبد سن رہی تھی تو مطلب اپنے کو شکتی سے کیسے برپور رکھے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور آپ سب جہاں ہیں ماں بین جیسے بینیں ہیں بہت انوگوی ہیں ہمارے سے تو بہت ہی آگے ہیں ہم تو جیسے کہاں چھوٹے چھوٹے ہیں سیکھ رہے ہیں ابھی بھی تو یہ تو ہم ہر ایک کا اپنا اپنا انوگو ہوگا ہی آپ سب نے بھی بابا کا گیان سنا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم کو جاننے کو ملتی ہے تو شاید آپ میرے سے کچھ نیا نہیں سنیں گے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو خود کو چاہیے کئی بار دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے بھی آپ سے بھی میرے کو کچھ جاننے کو ملے گا یا پھر یہ یہاں کچھ شیئر کرنا ہے تو اٹینشن اس طرف جاتا ہے کیونکہ کچھ کام کریں گے نا حد تک اس ٹائم سوچنا پڑتا ہے کیا ہے اپنی جرنی کو دیکھیں گے کیا 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 ہے کیسے پاس کیا ہے وہ شک تھی کیونکہ اوپر نیچے تو ہر ایک کے جیور میں ہوتا ہی ہے ہے ایک سمان سیتی بابا کہتے رہتے ہیں لیکن ہم جب تک وہ پہنچیں گے ایک دن اوپر ایک دن نیچے ایک مومنٹ اوپر ایک مومنٹ نیچے چلتا رہتا ہے لیکن وہ ہمیں لکش تو ہے کی ایک رس کیسے پنایا تو جیسے کی بیماری کے سمائی آج کل تو بہت ہی ہم انمبوی ہو گئے ہیں کیسے اپنے کو پروٹیکشن میں رکھنا ہے ایمیونٹی سٹرونگ رکھنی ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ شوٹی موٹی باتیں بھی ایفیکٹ پرباویت کر دیتی ہے شریر کو تو یہاں ہم آتما کی بات کریں سشکتی کرن سوکا فیزیکل ہی تو ہم کو سب پتائی ہیں شریر کو کھانا تائم سے دینا ہے نیند تائم سے کرنا ہے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اتنا سارا گیان دنیا میں ہے بابا نے ہمیں دیا جو گیان کا ساغر ہے پھر بھی ہماری جو اپنی محنت جس کو کہتے ہیں اٹینشن جتنا جانا چاہیے میں خود کا ہی جیون ایسے میں نے کہا کہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں ہم سب انوباویت ہوں گے کہ کبھی اگر ہماری مانسک ستی اتنی اچھی ہے اتنی سکتشالی ہے تو کتنی بھی بڑی پریستیتی ہو سامنے یا کوئی کیسا بھی ویوہار کرے کیسے بھی بول بولے لیکن ہم کو کچھ نہیں ہوگا ہم اس کو اندر میں ڈسٹربنس نہیں کرنے دیں گے پراباو میں نہیں آئیں گے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی سی بھی بات کسی نے کچھ بول دی تو بہت بڑا جیسے کہ اندر میں دکھ آتا ہے یا وہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ ہم ہار جاتے ہیں وہ پراباویت ہو جاتے ہیں کیونکہ کانا کانا ہماری مانسک ستی تھوڑی سی کمزور ہے اس وقت لیکن ہم پھر یہ بھی نہیں پہلے تو یہی سوچتے کہ اس کے قارن ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے تو جمعیداری بھی کس کی میری نہیں ہے تو اس لیے اب بھی بابا کا گیان تو ہم کو پتہ ہی ہے لیکن بار بار ہم پرانے طریقے سے چلے جاتے ہیں نہیں من واپس اسی لائن پہ چلا جاتا ہے تو اٹینشن تو وہی رکھنا ہے دو تین باتیں ہیں جیسے گیان تو ہم سب کو بہت پتہ ہی ہے بابا سے بھی مورز مورلی سنتے ہیں تو میں تو اور کیا سناوں گی لیکن اس میں سے بھی ہم بدھی میں کتنا برہن کر پاتے ہیں کیونکہ طاقت تو وہی سے شکتی آئے گی جب بدھی میں وہ پہر پائے گا اور اس کے لیے بھی بابا کہتے ہیں کہ بدھی بھی برطن کتنا ساف ہونا چاہے جہاں یہ گیان پہر سکے اور دوسرا ہے تو پہلے ہے گیان پھر اس کو بدھی میں ہم دارن کرے گرہن کر سکے لیکن دارن کیا ہوا جانا ہوا سمجھا ہوا ہے بھی پھر بھی سمجھ پر وہ مجھے سنوٹی میں آئے اس کو کہتے ہیں awareness یاد آئے مجھے یاد ہے دادی ہمارے سامنے ایکزامپل ہے دادی جی ہے ابھی تو سبھی دادیاں کچھ نہ کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ دادی جی کے بارے میں کہ کبھی نہیں اتنا کوئی بول رہا تھا لیکن خود کی ستھی میں کچھ چینج نہیں ہوا پھر پوچھا دادی جی کو تو کہا کہ میں اپنی شکتی کا measure کر رہے تھے کہ کونسی شکتی کتنا کام کرتی ہے تو دوسروں کے ویوہار پر ہم دھیان نہ دے کر اپنے اندر ہم اس ٹائم دیکھ پائیں وہی بڑی بات ہے تو بابا بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے کو یاد دلاتے ہو میں شانت سوروپ ہوں میں شکتی سوروپ ہوں میں پریم سوروپ ہوں لیکن باری باری وہ پرانی باتیں ریکورڈنگ جو ہے وہ تو ایک نکل آتا ہے لیکن پھر دوسرا سامنے والے بھی جیسے ویوہار کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ٹچ ہو جاتا ہے میں نے اپنے جیون میں اتنے سالوں سے سنٹر میں رہتے ہیں کافی ٹائم یہ نوٹیس کیا کہ جب میں ٹوٹل جیسے کی بابا میں نشچی ہے وہ گیان کی آدار سے ہم من سکستیتی رکھتے ہیں اور کہیں کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرنے جاتے ہیں تو سامنے والے ویقتی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بولیں گے تو سامنے سے یہی اتر ملنے والا ہے زیادہ تر ہم ایسا بنا کے ہی جاتے ہیں بڑوں سے ہے چھوٹوں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا کہیں گے تو یہی بولیں گے سامنے سے نہ بولیں گے منہ کریں گے یا تو پھر کوئی کارن ایکسکیوز بنائیں گے کچھ نہ کچھ تو تو آلری میرے من میں یہ باتیں چل رہی ہیں پھر ہم جا کے وہ ویقتی کو بولتے ہیں تو سامنے سے اتر مل جہاں تک میں نے اپنے جیون میں دیکھا ہے وہی چیز ہوتی ہے جو میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ڈاؤٹ کیسے ٹوٹل وہ شدتہ نہیں ہے اندر کیونکہ کچھ نہ کچھ مکس میرے اپنے ڈاؤٹس ہے وہ جو کی نیگیٹیو اینرڈی ہے نکاراتمک اینرڈی تو اور پھر جبھی جبھی ہم وہ ٹوٹل اپنے آتمک سنوٹی میں رہیں گے ڈراما کا گیاں ہے بابا نے جو کہا ہے وہ ہم دیان میں رکھیں گے ہر ایک کے پرتیوشو بابناز وہ آتمک ڈریشتی بھی رکھیں گے پھر ہم بات رکھیں گے پوری وہ پویترتہ کے ساتھ یا شدتہ کے ساتھ تو سامنے سے بھی وہی پرکار سے ریسپونڈ ملتا ہے تو یہ تو پکہ ہے کہ ہمارے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے جو مائنس ہے وہ سامنے والے تورنت پکپ کر سکتے اسی لئے بابا نے ابھی مورلی میں کہا جتنی سکشم چیز ہے اتنی وہ شکتشالی زیادہ ہے سب دوسرے سنکلپ زیادہ شکتشالی ہے کیونکہ ہم ایک شب بولتے ہے پانچ باری سوچتے ہے تو وہ پانچ باری اتنا زیادہ شکتی ہے اور اتنا پھر پھر سے وہ جاتا بھی سامنے والے بھی سبھی ہم سنسٹیو تو ہے ایک دوسرے کو وہ فیل کر سکتے ہے تو پہلا ہے جیان جو کی ہم سب جانتے ہیں سمجھ ہے جیان بھی سنائے اس میں سے بدھی میں ہم کتنا جیسے مرلی سنتے ہے کتنا ہم رکھ پاتے ہیں بدھی میں پھر جو رکھا ہے وہ بھی کہا تک کتنا مجھے یاد آتا ہے کون سی پریستی میں کون سا پاور یوز کرنا ہے کون سی شکتی یوز کرنے ہے وہ ہم کیسے accurately use کر سکے تو اس کے لئے بھی ہمارے من بدھی میں بہت زیادہ بیزی ہے تو confusion ہوگا تو وہ clarity نہیں ہے تو اس لئے وہ وہ ہمارے تھوڑا سٹل جیسے کی نہیں کہتے کام continuously کرنا پڑتا ہے اندر کی دنیا کو لیکن جب تک ہم یہ سمجھ تے ہیں کہ یہ باہری یکتی یا پریستی کے کارن میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ہم نہیں کر سکتے اس لئے بابا نے پہلے ہی ہمیں جیان کی آدار سے ہم سب جانتے ہیں کہ میں جو بھی کچھ انوبو کر رہا ہوں دکھ یا سکھ جو بھی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے لیکن کہا نہ کہا میں نے وہ allow کیا ہے کہ وہ میرے پر 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 ڈال ہے کیونکہ ہم کمزور ہے اس وقت ہم اپنے کو شکتشالی نہیں بھگوان ہمارے ساتھ ہے تو مشکل تو کیا بڑی بات ہے جتنا چھاگیت ہم سن رہے تھے تو دھارن کی ہوئی بات سموتی میں بھی آتی ہے پھر چوتھا سٹیپ ہے اس کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کر سکے یاد بھی آتا ہے دائیں بار یہ سا ہوتا ہے بابا نے کہا ہے ایسے ایسے کر نا ہے لیکن پھر کہا نہ کہا ہم اپنے میں وہ طاقت یا تو ہمت نہیں لا پاتے ہیں کہ ہم وہ پریکٹیکلی اپلائی کر سکے وہ پریستی میں اور پھر جیسے جیسے ہم وہ ایک باری دو باری اپلائی کرتے جائیں گے تو دیرے دیرے کر وہ ہمارا جیسے کی سنسکار بن جائے گا سیمپل سرکل ہے آپ سب نے پہلے دن راجیو کا کورس کیا ہوگا تو یہی باتیں سیکھنے کے ملی ہوگی میں نے تو کچھ نیا تو نہیں کیا لیکن جیسے بابا کہتے پہلا لسن تو لاست تک چلتا ہی ہے باقی سب چیزیں اس کے بعد میں آتی ہے اور جب ہم ایسا جیون بنائیں گے تو کئی لوگ پرینا لے سکتے ہیں کئی لوگوں کو ہم وہ جیسے ہمارے سامنے سب دادیاں ہیں کتنا سیکھ سکتے سب کے جیون سے اور آج کل تو وہ اس سیزن بھی چل رہا نہیں داری شانتی کی شکتی کا بہت بڑا قدارن ہے ہمارے سامنے تو یہ بھی ہے کہ اندر میں شکتی شالی ہو نا مطلب یہ نہیں کہ ہم باہر کی پریستی کو کنٹرول کر سکے لیکن باہر جیسی بھی پریستی ہو لیکن ہمارے من بدھی پر وہ پربا نہ ڈالیں وہ ہم شب سکاراتم وچار کی طرف ہی چلیں اور کوئی بھی ویکتی بھی ہمارے حساب سے ویوہار کرے وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ ہی ہے کہ ہم کو ایک باری مجھے یاد آتا ہے کہ دادی جان کی سے بہت باری پوچھا ہے دادی سے یہ سوال اور دادی کا جواب کچھ نہ کچھ الگ کچھ حد تک تو الگ ہوتا ہی ہے کہ اتنی ایج میں بھی آپ کے پاس اتنی انرجی کہاں سے ہے تو دادی تو کیا کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ کلیان کی ارث سب کے لیے یوز کرتے ہیں تو بھگوان بھگوان کی انرجی میں یوز کرتے ہیں نمیت بن کے ہم چلتے ہیں خوشی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر پاتے ہیں اور ہمیشہ دادی کہتی تھی ہمارا دھیان میرا ابھی کیا کھڑنا ہے میرے شبد کیسے ہو میرے ویچار کیسے ہو میرے کرم کیسے ہے وہاں ہی ہوتا ہے تو سو شکتی کرن ارثات کی سیمپل دیفینیشن ہم کہیں تو اپنے مول سوروپ جو کی ہم سب جانتے ہیں آتما اس کو انبو کرنا اور اسی مول سوروپ میں بار بار ابھیاس کرتے کرتے ٹک وہ ہے س شکتی کرن سیمپل کلاس تو ہماری پوری ہو گئی اب یہ اور کیا کریں اس میں سب سے پہلے ہم کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے ہم صبح سے جب سے ہم اوٹھتے ہیں رات کو سونے تک ہم کیا کیا سوچ تے ہے باری اپنے کو یاد دلانا ہے کی میرے کو کیا اندر چل رہا ہے میرا من کہا جاتا ہے اور ہم خوش رہنے کی خوش نہیں بہت ساری چیز ہے اس سے ہم نہ خوش ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں اور آج کل تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے لیکن یہ پر کی خوش ہی بہت ضروری ہے کی کیا میں اپنے آپ سے خوش ہوں اپنے کو ایک سوال ہم پوچ سکتے ہیں کی خوش رہنا بہت ضروری ہے جتنا ہم خوش رہیں گے ہلکے رہیں گے تو ہمارے ویچار اور بھاونائے آٹومیٹیکلی وہ سکاراتمک شد ہوں گی جس سے ہم شکتی پرابت کر سکتے ہیں اور ہم کو جتنی شکتی اندر سے ملے گی تو اور ہی ہم ایسے ویچاروں سے ایسا ویوہار کریں گے دوسروں کے ساتھ جیسے کئی بار ہم ہمارے سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ویقتی ہے فرین ہے فیملی جو بھی ہے وہ ویقتی کے ساتھ جیسے نہیں ہم ٹائم سپین کرنا اچھا لگتا ہے اس کی کمپنی میں جیسے بہت مہات ابھی ہمارے پاس کون ہے شرور شکتی مان بابا ہے خود بھگوان ہمارا پتا ہے لیکن جب ہم آتمک روپ کو یاد نہیں کر پاتے تو وہ پتا کی بھی یاد آنا سہج نہیں ہوتا وہ بھی کہیں دور دور تک ٹکتا نہیں ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتا نہیں بابا چھوٹے پن سے گیان میں چلے ہے تو جیسے چھوٹے بچے ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں تو ایسے ہم بھی باتیں کرتے جیسے کی سنسکار بن بھگوان کے ساتھ بھی لڑائی بھی کرو بھگوان کے ساتھ بھی بھگوان کے ساتھ بھی باتیں بھی کرو کیونکہ چھوٹے پن سی دیتی سے وہ نزدیک بن جیسے ہر ایک کا یاد کرنا تو الگ الگ ہے اپنی unique next تو ہے نا اپنی ہر ایک کی وشیست ہے تو کہنے کا مبھاب کی سارا دن ہم کیا سوچ رہے ہے اور ہم اندر کی وہ شکتی اپنی ارجاء کو کیسے بڑھائے رکھے وہ خوشی جہاں ہے جہاں ہلک اپن ہے جہاں کوئی pressure نہیں ہے tension نہیں ہے stress نہیں ہے اور ہم سب کافی انوگوی ہے یہ شبط سے خوشی تو چلی ہی جاتی ہے آنے میں اتنا time لگتا ہے پرات میں ہم اتنے کرتے اور جانے میں تو کچھ پتا ہی نہ لگتا تو اس لئے بابا بھی ہم کو بار بار یاد دلاتے تو ایسے ہم کہہ رہتے ہیں کہ جیسے کوئی ویقتی سے آپ بات کرنے سے بھی اچھا لگتا ہے ہم سب کے جیون میں کوئی ایسا ہے فون پر ایسا ہی بات کر لیا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے تو کہاں کسی کے جیون سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہمارے سامنے دادیاں ہیں ہم سب کو یہ انبوہ ہوگا کہ جب ہی ہم مد بن جاتے تھے آپ لوگوں میں سے کہیں ہیں جو نہیں گئے ہیں لیکن کہیں ہیں جس کو یہ انبوہ ہوگا کہ کتنا ہم کو جیسے کی انتظار وہ مومنٹ کا رہتا ہے کہ دادی کے سامنے کب جائے اس کی درشتی کب لے چاہے وہ سیکنڈ کی کیوں نہ ہو درشتی یا تو ٹولی کے بہانے جو بھی تو ہم یا پھر بابا کی میٹنگ میں ہم جاتے تھے تو ساکار سے اویقت اویقت سے بھی اوپر جانا پڑتا ہے ایک اور سٹیپ میرا کار کو ابھی نیچے کہ کیسے آئیں گے تو ہم ہی کو اوپر جانے کی تیاری رکھنی ہے کرنی ہے تو اس لئے سب چیزیں اندر کا کام زیادہ ہی کچھ attention دیکھ کر کرنا ہے اس میں نہیں ہوئی کہانی ہے کچھ نہیں تو نہیں ہے کہ اندر کی جیسے ہم خوش کیسے رہ پائے تو اس میں ایک باری ایک راجہ تھے اس کو ایسے سوچ آیا کی اس کے پاس ایسا کوئی وارث نہیں ہے جس کو وہ اپنا راج دے کے وہ نیورت دلے لے تو کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی عمر تھے وہ سنبھال نہیں سکتا تھا راج اور اور کوئی یوگی اس کو دیکھا نہیں تو اس نے اپنے گروہ سے بات کی کہ میرے کو ایسا کوئی پاتر دکھاؤ انسان ایسا کوئی یگ یکتی ہو جس کو میں راج سب سوپ کر میں اپنا سیش جیون ایک آدھیات میں جیو ان سب سے چھوڑ کر تو گروہ نے کہا کی اس نے تو راج دے دیا گروہ کو تو گروہ نے پوچھا اب ہی آپ کیا کریں گے تو راج نے کہا کہ میں راج میں سے جو ہوتا ہے جہاں سب انکمز رکھتے ہیں پیسہ وغیرہ اس میں سے میں تھوڑے پیسے لیتا ہوں اور پھر میرا باقی جیون مطلب جتنا چاہیے اتنا ہی میں لے جاتا ہوں پھر میں چلا جاتا ہوں آپ کو شاید پتہ ہی لگ گیا گروہ نے کیا بولا ہے کہ آپ خزانے میں سے پیسہ لے رہے ہو لیکن وہ خزانہ تو اب کس کا ہے میرا ہے آپ نے تو مجھے دے دیا تو میں تو آپ کو ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں لینے دوں گا تو راجہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کہیں باہر جا کے چھوٹی موٹی نوکری دونتا ہوں اپنے لیے جس سے میں گجارہ جیون کا کر سکتا گروہ نے کہا اگر تمہیں کام ہی کرنا ہے تو میرے یہاں ایک نوکری کھالی ہے آپ سب کو بھی پتہ لگ گیا نا کہا نہیں کون سی گروہ نے پوچھا کیا تو میرے یہاں نوکری کریں گے کرنا چاہو گے راجہ نے کہا کوئی بھی نوکری ہو میں تو کرنے کو تیار رہی راجہ کو اتنا نہیں سوچ سکتے تھے اس ٹائم تو گروہ نے کہا میرے یہاں راجہ کی نوکری کھالی ہے کیونکہ وہ راجہ کا مالک ہو گیا نا تو میں چاہتا ہوں کہ تم راجہ بن کے یہ نوکری کرو پر ہر مہنے اس راجہ کے خزانے سے اپنی تنکوا لیتے رہو پگار لینے مہنے کی جتنی بھی تنکوا ایک ورش کے بعد گروہ جی واپس آئے تو دیکھا راجہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ تو اس کو نوکری پہ رکھ گروہ تو نسچند ہو گئے نا کیونکہ وہ ہی بیسٹ سنبھالنے والے تو وہ ہی تھے راجہ تو ایک سال کے بعد گروہ جی آکے دیکھتے راجہ بہت خوش ہے اس کو راجہ بھی سمجھ رہا ہے اور وہ خود بھی خوش ہے جس کے لئے وہ چھوڑ نہ چاہتے تھے عدیات کی اور جانے کے لئے راج بہ چھوڑ نہ تھا اس کو لیکن ابھی تو دھونوں چل رہا ہے راجہ بھی چل رہا ہے اور خود بھی خوش سے کر رہے سب کچھ کوئی چنتہ بھی نہیں ہے تو یہاں سے ہم کو یہی سکھ ملتا ہے کی کی جیوان میں پریورتن کر سکتے ہیں اور ہم کو تو بابا نے پہلے دن سے روز مولی میں بابا کہتے ہم کون ہیں ہم نمیت ہیں کرانے والا وہ ہی ہے راج بھی وہ ہی ہے راج بھی وہ ہی ہے صرف درشت کون بدل گیا یہ میرا نہیں ہے تو اس طرح سے ہم بھی کچھ ایسے چھوٹی سی کہانے سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے کو یاد دلا سکتے ہیں کہ مالک نہیں بن کے رہنا ہے لیکن بابا نے کہا کہ وہ مالک ہے ہم تو نمیت ہیں وہ کرن کراون ہار ہے ہم نمیت بن کے کر رہے ہے سبھی دادیوں نے ایسے ہی جیون جی ہے ہمارے سامنے بہت اگزامپلز ہیں تو پھر چاہے سمسیاں آئے چاہے سفلتہ ملے چاہے ہم فیل ہو جائے سبھی کچھ بابا کہتے نا صبح سے لے رات تک ہم بابا کی شریمت کے آدار سے ٹائم ٹیبل پر نیتی نیام مریادہ سے چلیں گے جیان کے آدار سے ہم کسی بھی پریستی کا سامنا کریں گے تو انت میں جمہداری کس کی ہے بابا کی ہے تو اس لیے جو ممت ہم کہتے میرا پر ہم سے وہ چھوٹتا نہیں ہے تو جہاں تک ہم وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں اندر سے کان کان ہم وہ چیز بیاکتی پریستی پکڑ کے رکھتے ہے تب ہم کو محسوس تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ہم stuck ہو جاتے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بات کی اپنے کو نمیت رکھیں گے ہلکا پن محسوس کریں گے خوش رہ پائیں گے جو بھی ہوتا ہے جو بھی کر رہے وہ بابا کا ہے بابا نے دیا ہے جتنا جتنا ہم بابا کو use کریں گے اتنا اتنا ہم ہلکے ہو کے رہیں گے سب کچھ ہے family ہے بچے ہے job ہے گھر ہے جو بھی کچھ ہے وہ دینے والا ہوئی ہے ہم use کر رہے ہیں اور دوسرا قدم اس کے آگے ہے کہ ہمارا آپسی میں ایک دوسرے کے ساتھ سمبند کیسے ہو جو شکتی دینے والے ہو شکتی شالی ہو یا تو کتنی ہمارے ایک دوسرے کے پرتی بابا نے کہا شب بھاونا اور شب کام بابا ہمیشہ کہتے ہیں وہ شد سنکل شب بھاونا کیسے کتنا ہے ایک دوسرے کے پرتی ہماری سوچ کیونکہ وہیں سے ہم ایک دوسرے کو ارجا لیتے بھی ہے اور دیتے بھی ہے بڑوں سے ہم جو بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہمارے سمبند ایسے ہو جہاں پر یہ سکاراتمک energy ہوتی رہے شب بھاونا ہمیشہ ہوتی کیونکہ وہیں پر ہم کو ہم نے دیکھا کہ طاقت وہیں پر ملتی ہے شکتی ہمیں وہیں سے ملتی ہے تھوڑا بھی نئی irritation ہوتا ہے frustration ہوتا ہے ہم سب انوبوی ہے کیونکہ کان کہا میرے میں وہ اس time capacity نہیں ہے یا ہم کو وہ سمرتی نہیں ہے ہم کون ہے ہم deal نہیں کر پاتے ہیں اس لئے بار بار ہم کو یہ کرم ویوہار میں آتے بھی خود کو بھی شکتی بنان بنانا ہے لیکن ساتھ میں ویوہار ہی گروپ سے سب ہی کے ساتھ بھی وہی بھاونا سے ہم آئیں گے تو وہی بھاسنہ دے سکتے ہے جیسی بھاو بھاونا ہے دادی جان کی کا پوئنٹ کل کا میرے کو یاد رہ گیا بھاسنہ دادی کا فیوریت شبد تھا بھاسنہ بہت بار یوز کرتی تھی سب کو یہ بھاسنہ دے ہم کو کون دے رہا ہے ہم کس کی ہے جب ہم وہ مانسک ستی سے کسی سے بھی دو شبد بھی بولیں گے تو جیسے کی اس کا بھی تینشن ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہمارے میں وہ ہے تو وہ پھر الٹا ہو گا ہم کسی دوسرے کو مدد نہیں کر سکتے تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ وہ شکتی درنے والا دوسرا ہے ایک تو ہم آتما ہے دوسرا بابا شر شکتی مان ہے کئی بار ہم سکھاتے ہیں کہ چلڑن کے پاس اگر نہیں بھی ہے چھوٹے ہیں اس کو کیا پتا لیکن باپ کے پاس ہے تو ماں باپ ہے اس کے پاس ہے تو اس کی تو جیب میں ہاتھ ڈالنے کا permission تو لینا پڑتا ہے جو ماں باپ کا ہے وہ بچوں کا ہے تو ہمیں بھی وہی پہلا پارٹ ہی یاد دلانا ہے کہ سارا دن ساری جب بھی ایسی کچھ باتیں آئے تو ہم اپنے آپ کو وہی یاد دلاتے رہے کہ ہم کس کی سنتان ہیں سر وشکت امان بابا ہمارے ساتھ تو کوئی بھی ایسی مشکل گھڑی میں بھی ہم دل شکست جس کو کہتے ہیں لو feel نہیں ہو سکتے کمزور feel نہیں کریں گے کیونہ وہ محسوس آتمی کی اینرژی کا بھی انہم کو انہم ہو جیسے کی شاری رکھتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید کبھی جلدی جلدی میں ہے بہت بیزی ہے تو کھانے کا ٹائم نہیں ملا لیکن پھر شریر وہ مانگی گا ایک دو گھنٹے کے بعد بھی کچھ چاہیے تو ہم کچھ کچھ ڈالیں گے تو یہاں بھی آتما کو بھی وہ چارج کرنے کا ایک ماتر سادن ہے جیسے ہم سیل فون یوز کرتے ہے سب سب چیز ایٹم لیکن سیل فون جو بھی فون ساتھ میں رکھتے ہیں جس میں بہت ساری انفرمیشن سب ایمپورٹن انفرمیشن ہے اگر نئی چارج ہے تو فون بڑا اچھا ہے لیکن کون سی کام کا ہے ہم دھیان رکھتے ہیں کہ رات کو چارج کر کے ہی نکلے یا تو ساتھ میں پھر چارج رکھ لیتے ہیں یا پھر ہم جہاں آفیس میں ہے کہاں بھی ہے گاڑیوں میں بھی چارج کر لیتے ہیں تو ہم اتنا دھیان وہ فون کا رکھتے ہیں ہم کو یہ ہی سیکھنا ہے کہ ہم آتما میں جو ساری شکتیاں ہے جو بھی گن ہے اس کو اور ہم وہ بھول گئے کیونکہ ہم یہ انبو جتنا کھیا نہیں ہے سیکھ رہے تو پریکٹس جیسے بابا کہتا ابھیاس کرنا ہے بہت سمائی ابھیاس کریں گے تو پھر وہ نیچرل نیچر ہمارا بن جاتا ہے سہج ہونے لگتا ہے پھر ہم کو لگتا ہم کر سکتے آج میرے کو کوئی بول رہتے کیونکہ ہم کو یہ انبو نہیں ہوتا ہے سائلینس کے شکتی بابا نے اتنی بڑی مرلی چلائی ہم کو شانتی سے بیٹھ نا ہے دو پانچ منٹ کے بعد لگتا ہے کس کو فون کرے کس کو ٹیکس کرے کس وات سپ کرے یا پھر کچھ بابا کے بچے ہی میرے آج لین دن ہو رہی تھی ہم وہ انبو تھوڑا بھی ہم کو ہوا تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہم تو سب بابا کے اپ نہیں اپ سب تو اتنی سارے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہے تو اتنے ویرائیٹیز سپیکرز ہے اتنے انوبووی آتموں سے آپ کو سننے کا مل چانس ہوتا ہے اور آپ بہت چاترک ہو کے سب ہی سنتے بھی ہے بہت کچھ سیکھتے بھی ہے تو دیفینیٹلی پریکٹیکلی بھی یوز تو کرتے ہی ہیں تو میں تو کچھ اتنا زیادہ نئی بات نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کہ پتی وہ جو شب بھاونا ہے شد سنت کیسے ہم بنائے رکھے جو دوسرا قدم ہے اس میں بھی یہ کہانی میں شیئر کروں گی تو شاید وہ باقی ساری چیز نہیں یاد رہے کبھی کہانی یاد آد رہتی ہے نا یہ کہانی ہے کہ ایک ویقتی روز ندی سے پانی اس کے گھر تک لاتا تھا آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ سنی بھی ہے تو اس کے دو مٹکے تھے تو وہ اپنے کمبے پر دونوں مٹکے روز صبح سام لاتا تھا پانی گھر کے لئے تو راستے میں چل کے آنا تھا ایک مٹکے میں تھوڑا سا چھوٹی سا چھوٹی تو تو پانی اس میں سے بیہ جاتا تھا لنبا راستہ چل کے جائے تو آدھا ہی پانی بچتا تھا تو کافی تائم یہ چلتا رہا کہ جب تک وہ ندی سے گھر تک پہنچتا ہے وہ ایک مٹکے میں آدھا ہی بچتا ہے پانی آدھا بیہ جاتا ہے تو جو اچھا والا تھا وہ بہت خوش ہو رہا تھا اور خود کے لئے وہ جیسے نے پرائیڈ فیل کر رہا تھا اب ایمان جیسے اندر میں کہ میں تو اپنی سفلتہ پہ وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں میں اتنا سفلتہ اس کو دے سکتا ہوں جس میں تھوڑی سی کر تھی اس کو سرمین کی میسز کرا رہا تھا کہ آپ اتنا اچھا کار یا نہیں کر سکتے ہو تو سمائی بیٹھتا گیا ایک دو سال کے بعد فائنلی ایک دن آیا جب وہ مٹکا تھا اس نے اپنے مالک کو کہا آپ میرے کو کیوں یوز کر رہے ہو جب کی آدھا پانی تو بیہ جاتا ہے میں آپ کو کچھ اتنا کام میں نہیں آتا ہوں تو وہ مالک جواب دیتا ہے کہ جب میں نے نوٹس کیا کہ آپ میں سے وہ پانی بیہ رہا تھا راستے میں تو اس ہی سائیڈ پر میں نے کچھ flowers کے seeds ڈال دیئے بیج بوئے تھے تو اب جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو وہاں بہت رنگ بھی رنگ اچھے varieties فول کھلے ہوئے دکھتے اس کو تو آنند ملتا ہے خوشی ملتی ہے خوبصورت دکھتا ہے راستہ تو کہنے کا بھاو کی کمزوری ہر نہ میں نہ کوئی perfect نہیں ہے لیکن ہم کمزوری کے ساتھ وہ کمزوری کو کیسے وشیستہ کی روپ سے ہم دیکھے سکارات میں روپ سے کیسے دیکھے وہ ہم کو یہ کہانی سے سیکھ سکتے کہ کیسے وہ ٹوٹا ہوا بھی ہے پھر بھی وہ اتنے اچھے فول کھل گئے تو جیون میں بھی ایسا ہوتا ہی ہے کہا نہ کہا ہم میرے سے کم capacity والا انسان کو میرے کو deal کرنا پڑ لیکن جہاں ہماری expectation ہے تو پھر ہماری خوشی نہیں ہے ہم جیسے اپنی capacity کی آدھار سے سب کو دیکھتے ہیں تو وہ ہی پر پھر وہ خوشی نہیں رہتی ہے سب مندوں میں تو پھر ہم ایک دوسرے کو وہ سشکت محسوس نہیں کروا سکتے power ارجا energy نہیں دے پاتے کان کہاں وہ down fall میں جاتا ہے failure میں جاتا ہے تو جیسے ہم دیکھتے نا کہ یود نہیں کر نہیں لیکن شانتی سے جیسے ہم نے سیکھا ہے راج یوگ میں چھوٹے بچے کی طرح اس کو سنبھال نا ہے پتا نہیں ہے کیا سوچ نا لیکن بابا نے ہمیں بہت knowledge دی ہے بدھی سے ہم وہ من کو بھی guide کرے confused city میں نہیں رہے کیونکہ سکار آتمک سوچ رکھ نہیں ہے تو definitely کم ہی ہے زیادہ crowd تو نہیں ہوگا نہیں تو کم ویچار ہے اچھے ہے تو easily وہ ہم نینے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہی ہے کہ جیسے آتمک ستی میں اپنے آپ کو ستھت رکھ سکتے ہیں دوسرا بابا سے ہم connection کر پاتے ہیں جو کی سر وشکتی مان ہے وہاں سے ہم من بدھی سے جوڑے رہیں وہاں سے ہم کو نیرنتر continuously چاہ سکتی وہ شکتی ہمیں جیون میں پرابت ہوتی ہے اور ہم جو بھی ہم پریورتن لا سکتے ہیں اور شکتی شالی انمبو کر سکتے ہیں اور جب ہم ایسا انمبو کریں گے تو دوسروں کے ساتھ بھی کاری ویوہار میں آ سکتے ہیں آج ہم کہانی کا دن ہی منا تے ہیں ایک کہانی شاید یہ لاسٹ والی ہے ای کہانی نہیں شیئر کرنے شاید ایک کہانی ہے چھوٹے پن میں کبھی ایسا فیری تیل جس کو کہتے ہیں تو یہ ہے جو ڈیو ڈروپ جس کو بولتے ہیں جس کو کیا بولتے ہندی میں اوس کی بوند کی کہانی جیو ڈروپ نہیں وہ موتی جیسے دکھتے ہیں پر جیسے دائیمن جیسے چمکتے اگر سورج کی اوس کی بوند تو بہت clean ہے فریش ہوتی ہے اور ہیرے جیسے چمکتی ہیں سورج کی کرن پڑھ نیس تو ایک بار ایک ایسے ہی اوس کی بوند تھی لیکن جیسے وہ اپنے جھاڑ کے پتے پر تھے نیچے وہاں پر نزدیک میں کچھ کلر فل فلاورز تھے ایک وہ جھاڑ 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 نیچے وہ اوس کی بوند تھی وہ نیچے گر گئے almost زمین کے اوپر مٹی بھی تھوڑی لگ گئی پھر بہت سمائی بیٹ گیا تو جیسے کہ خود کوئی پہچان نہیں سکتی تھی کہ میں وہ فریش پیور اوس کی بوند ہوں اتنے میں وہ اوس کی بوند کی نظر ایک بہت اچھے کسی چیز کی طرف اٹریکشن ہو گئی کیونکہ اٹریکشن ہو رہی تھے پنگ کلر ہے پھر وہ خوش بودار سگند ہے مٹی میں کہاں تھوڑا کچھ لے لیا تو وہ ایک موتی کی طرح چمکتا ہے پتے پر اس کی طرف اس کو اٹریکشن ہو گئی تو وہ موتی سے بات جیسے کہ ہیرہ جیسا موتی چمک رہا ہے اس کے بات کر رہا ہے کہ اتنے اچھے ہو کلین ہو فریش ہو تو وہ جو پیور ہے کلین ہے وہ اسے کہہ رہی ہے آپ بھی میرے جیسے ہو پرک صرف کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پین کلر لے لیا تھوڑی سی سگند لے لی تھوڑی سی مٹی لگا لی تو پھر اپنے آپ کو ریکنیز نہیں کر سکتے لیکن آپ بھی میرے جیسی ہی ایک پھیور دائمن جیسے ہیرے موتی جیسے دیکھنے والی کلین اس کی بند ہو وہ ہی آن ہو فریش تو کیونکہ یہ تو کہانی ہے تو واپس اس میں وہ اس سے مانگتا ہے کہ تھوڑی سی آپ فریش نس دیں گے تو وہ ہی جو فریش کلین اس کی بند ہے وہ یاد دلا رہی ہے کی آپ ہو ہی وہ مجھے کچھ دینا بھی نہیں ہے صرف آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی چیزیں آپ نے ایکس چینج کر کے لیا ہے وہ آپ دے دو تو آپ واپس جو اپنا اصلی روپ ہے وہاں پہنچ جائیں گے میرے جیسے بن جائیں گے پیور خلین فریش تو واپس وہ ریورس جرنی میں جاتے کیونکہ کہا نہیں ہے جا سکتے ہیں کہ اس نے مٹی دے دیا سگند واپس دے دیا اور pink color بھی واپس دے دیا اور اپنی فریش نیس واپس لے لی تو یہ اس کے بند کی کہانی ہے جو کی ہم آتماؤ کی کہانی ہے بابا بابی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ ہو پویتر شانت سوروک پریم سوروک شکتی سوروک آتماؤ میری سنتان ہو صرف ہم بھول گئے ہیں یہ چکر میں آنکھے پہلا ہم بھول گئے ہم آتماؤ کون ہے وہ ہی نہیں پتا کیسی ہے وہ بھی نہیں پتا تو یہ بابا ہمیں یاد دلاتے ہیں اور ہمیں صرف خود کو شکتی شالی بنانے کے لیے یہ چیز ہے اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے تو صرف تین سٹیپ میں بولوں گی کہ پہلا ہے کہ کیسے ہم صبح اپنے روز use کرے کیسے ہم اپنا دن شروع کرے ایسے بابا نے ہمیں بتایا یہ اس میں کچھ بیٹری آتما کی چارج رکھ کے ہم شروع کرے روز اور دن میں باری باری جیسے ٹرافی کنٹرول جس کو کہتے ہیں اس پر ہم اپنے آپ کو وہی ستھتی میں محسوس کرے انمو کرے کہ ہم کون ہیں کس کے ہیں اور تیسری بات رات کو سونے سے پہلے کیسے ہم سوئے جیسے کمپیٹر ہم بند کرتے ہے تو ایک دم سے تو بند نہیں کریں گے اس کا بھی میتھ ہے بٹن ہم چھوز کریں گے شٹ ڈاؤن چھوز کریں گے پھر کمپیٹر اپنا ٹائم لیتا ہے ٹھوڑا سیکنز تو لگائے گا جب تک سارے پروگرام کچھ نہ کچھ میسیج بھی آئے گا تو ایسے ہی کریں من سے ہمارا من میں جو بھی بات ہے کئی بار ہم کو اتنا دیسٹرپ کرنے والی بات بھی ہوتی ہیں دائیری ہم رکھ سکتے ہیں اپنے پرسنل چیز سوامان کی پوائنٹ سے لکھتے ہیں کئی بار ہم کو اپنا جو بھی ادھر ہے وہ دیسٹرپ کرنے والی ہے آئے اچھے سوئے اچھے thoughts آئے نہیں ایسے horror stories تو نہیں سناتے نا رات کو تو ایسے ہم بھی کچھ ایسے ہی thoughts کے ساتھ بابا کے ساتھ لٹ جائیں تو میرا پرسنل یہی practice تین چیزے میں شیئر کیا ان میں تو ہم بھی پھر وہ اور کی بند کی طرح اپنے آپ کو رکھ سکتے لیکن بار بار جہاں سے جو چیزیں لی ہوئی ہے بابا ہم کو یاد بلاتے ہیں صرف ہم کو دینا ہے وہ ہم دے نہیں پاتے کئی بار کیونکہ ہم پکڑ کے رکھتے ہیں اندر سے بہت کچھ پکڑ کے رکھا ہے ہم نے من سے پکڑا ہے تو پھر ہم ہی کو پریشانی کرتا ہے اندر تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو پہلا ہی پارٹ پکا کرنا ہے کیا بھی میں اپنی معنی کو سٹاپ کرتی ہوں تاکہ کسی کو کچھ سامنے سے بولنا ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہو اوم شانتی موسیقی